پچھلے کس دنوں میں ہارٹ اٹیک کی کچھ تصویریں سامنے آئی ہیں اور یہ سلسلہ بیتے کچھ مہینوں سے لگاتا جاری ہے اس سے پہلے بھی کچھ تصویریں آئی جنہوں نے دل دہلا دیا پریشان کر دیا سب کو گربہ اور راملیلا کے دوران ہارٹ اٹیک سے کچھ موتیں ریکارڈ ہوئی ہیں اب تب سے سوال یہ ہو رہا ہے کہ آخر گربہ یا اس طرح کے جہاں پر ایکزرشن ہو جاتا ہے شریر کا یا جم میں ورک آؤٹ کے دوران یو آؤں میں بڑھتے ہارٹ اٹیک کی اصل وجہ کیا ہے کیا دل کے اشارے ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کوئی بڑی چھوک ہو رہی ہے مسئلہ کچھ اور ہے کیا کچھ لوگ اس کو کورونا سے بھی جوڑ کر دیکھ رہے ہیں آج ہم اسی مسئلے پر چرچہ کریں گے خاص مہمانوں کے ساتھ لیکن پہلے یہ ریپورٹ دیکھئے پھر اچانک سے ینگسٹرز میں ہارٹ اٹیک کے بڑھتے معاملوں کا وشلیشن کریں گے فیسٹیو سیزن ہے گربے کی دھوم ہے ورار میں 35 سال اور گجرات کے آنند میں 21 سال کے یوک کی گربہ کھیلنے کے دوران ہارٹ اٹیک سے مرتیو کئی سوال پیدا کرتی ہے ان سبھی معاملوں میں ان یوکوں کو کوئی بیماری نہیں تھی یہ فیزیکلی فٹ تھے لیکن ہارٹ اٹیک کے شکار ہو گئے یوپی کے ایوڈھیا میں بھی رام لیلا کے دوران راون کی بھومے کا نبھار رہے 60 سال کے ایک ویقتی کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے جب ہارٹ اٹیک سے اس طرح کی موت کا معاملہ سامنے آیا ہو گربہ، رام لیلا، ڈانس یا ورک آؤٹ کے دوران اچانک ہارٹ اٹیک کے ایسے معاملے لگاتار آ رہے ہیں چندہ کی بات یہ ہے کہ سڈن ہارٹ اٹیک کے ان معاملوں میں ادھیکانش یووہ شکار ہوئے ہیں حال کے دنوں میں ایسے معاملوں میں بڑھوتری پریشان کرنے والی ہے لیکن یووہوں میں اچانک ہارٹ اٹیک کے بڑھتے معاملوں کے پیچھے کی وجہوں کو جاننا بھی ضروری ہے باڈی میں ایلیکٹرولائٹ ارس انتولن بھی ہارٹ اٹیک کی ایک بڑی وجہ مانی جا رہی ہے ایلیکٹرولائٹ ہمارے شریعت کی ماس پیشیوں کو ہیلدی رکھتا ہے ایلیکٹرولائٹ میں کیلشیم، مگنیشیم، فوسفیٹ، پوٹاشیوم اور سوڈیوم خنج تتو آتے ہیں یہ ہمارے خون اور یورین میں موجود ہوتے ہیں لیکن اس کا ایمبالنس ہونے سے ویقتی کومہ یا کارڈائک ارسٹ کا شکار ہو سکتا ہے ایسے میں جب کوئی ایکسرسائز یا تھکان بالا کوئی کام کرتا ہے تب پسینے اور یورین کے ذریعے یہ ایلیکٹرولائٹ ہماری باڈی سے نکلتے رہتے ہیں اگر سمیں رہتے ان کی بھرپائی نہیں ہو پاتی ہے تو ویقتی ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتا ہے اس طرح کے ماملوں کو سائلنٹ ہارٹ اٹیک کہتے ہیں ایک نئی سٹاڈی کے مطابق تیز آواز میں ڈی جے بجنے اور تیز شوڑ سے بھی دل کی دھڑکن ارسامانیہ ہو جاتی ہے ایسی ستھتی کو میڈیکل سائنس کی بھاشا میں ایٹریل فیبریلیشن کہتے ہیں اس کی وجہ سے کسی انسان کے شریر میں خون کے تھککے بننے سٹروک اور ہارٹ فیل ہو جانے کی آشنکہ بڑھ جاتی ہے ایسے میں ہارٹ کی سمسیہ سے جوج رہے لوگوں کو تیز آواز سے بچنا چاہیے وہیں پوسٹ کووڈ ایمپیکٹ کو بھی ہارٹ اٹیک کی ایک بڑی وجہ مانا جا رہا ہے کووڈ کے بعد پلمنری ایمبولزم کی سمسیہ ہو رہی ہے اس میں پیپڑوں سے گزر رہی دھمنیوں میں خون کے تھککے بننے لگتے ہیں اس وجہ سے لنگ فنکشن میں کمی آتی ہے اور خون میں اوکسیزن کی ماترہ گرنے لگتی ہے یہ بھی ہارٹ اٹیک کی ایک بڑی وجہ مانی جا رہی ہے ہارٹ اٹیک کے بڑھتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے دل کے اشاروں کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے چھاتی میں درد، بائیں اور پیٹ اور ہاتھ میں درد کا اُبھرنا تھکان، زیادہ پسینہ آنا ساس لینے میں دکھت، پیر کے پنجے، ٹکھنے اور انیہ حصے میں سوجن کی شکایت ہارٹ اٹیک آنے سے پہلے کے لکشن ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ چکر آنا اور لمبے سمیہ تک سردی یا اسے سمبندھت لکشنوں کا بنا رہنا بھی دل کے دورے کی اور اشارہ کرتا ہے ایسے لکشنوں کو کتے ایگنور نہ کریں تطکال ڈاکٹر کے پاس جائیں بتائی گئی جانچ کرائیں مضبوط ارادوں کے ساتھ دل کو بھی مضبوط رکھیں ہاتھ کی بیماری سے بچنے کا یہی کارگر طریقہ ہے بیورو رپورٹ زی میڈیا